میرا بڑا شدید اختلاف ہے جی مجھے حکومت کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے کہ چور جو ہے وہ وزیروں کو اور فیڈرل سیکٹریوں کو بلائے میں انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں الٹے بانس بریلی کو ہو رہے ہیں پیسہ بھی نیاب کا لگ رہا ہے شہنشائیت بھی کر رہے ہیں جب بھی کوئی چور ڈاکو لٹیرہ جیل میں جاتا ہے یا اس کے مورے علے ہوتے ہیں یا اس کا بی پی آئی ہوتا ہے اور یا جناب علی اس کا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں ان چوروں اور ڈاکووں اور لٹیروں کے لیے ڈاکٹروں نے ایسا بیان دیا ہے کہ اس کو شباز شریف کو کھلی فضاہ میں رکھو کوئی سو پھر کھلی فضاہ تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے نکال دو جی اس کی بیل لو مال بھی سارا ہمارا کھا گیا ہے دکار نہیں مار رہا اور رانہ سناؤلہ جیسے بدبودار بار رکھے ہیں میڈیا سے خطاب کرنے کے لیے سو میں آپ سے گزارش کرتا تھا میرا الان جی کا کیس بھی لگ گیا ہے وہ سپریم کورٹ میں میں پیش ہوا تھا اور آپ اس کو دیکھیں کہ قوم کی دولت لوٹنے والے گرفتاری میں بھی خرچہ نیب کا اور حکومت کا کروا رہے ہیں ہمیں ایک عوارہ کلاشن کوف میں سات سال قید ہوئی دھائی سال بعد ہمارا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا میں کیس لڑنے جا رہا ہوں جی میں اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئر میں سمجھتا ہوں اور سکسٹی ون سکسٹی ٹو کے تحت مورالی یہ آئین جو ہے مورالی شباز شریف اس پہ فٹ نہیں بیٹھتا اور یہ بہت بڑی جمہوریت کی میں سمجھتا ہوں توہین ہے کہ چور ان کا اعتصاب کرنے جا رہے ہیں دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا گیا ہے جس ملک میں دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا جائے اس ملک میں اعتصاب نہیں ہوتا اور میں تو ہمدردی رکھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں شباز شریف جو ہے وہ نواز شریف سے بڑا چور اور ڈاکو ہے سارا کیسز تو اس کے خلاف ہیں ساری کمپنیوں کا پانی کا یہ سارے جو میٹروز کا اور اگر یہ اتنا ہی سمجھتے ہیں تو بلائے اپنے داماد کو میں ابھی چین گیا میں نے رائے میں نے کہا میرا خیال تھا نواز شریف بڑا شور ہے میں چین جا کے مجھے پتہ لگا کہ اس کے دامادنے تو جھڑو سارے کاؤنٹی سارے اس کی طرف سے جاتے ہیں اور ایک بیٹا گیا وہ واپس نہیں آرہا دوسرا جو ہے جانے کے لیے جہاز میں بیٹھا ہوا تھا اس کو اتار لیا گیا جس ملک میں اساق ڈار جیسا آدمی پرائیم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے فرار ہو تو آصف زرداری کے تو اپنے کے جہاز ہیں جی اس کو تو پرائیم منسٹر کا جہاز لینے کی ضرورت ہی نہیں ادھر سیدھا سیدھا نکل جائے گا کندیاں کے ریلوے ٹریکٹ اوپر سے جہاز لیں میں نے ابھی بھی مردار نہیں کہا میں نے کہا چور ہے شباز شریف ڈاکو ہے کرپٹ ہے ڈس آنسٹ ہے سلگش ہے ایکسٹرا ویگنٹ ہے بیمان ہے لوٹ کا ہے سارے ملک کو اس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین عمران خان صاحب نے بنایا ہے جس نے بنایا ہے میں اس کے خلاف ہوں میں اتحادی ہوں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا وقت ثابت کرے گا کہ میں سائے کی طرح اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا یہ غلط فیصلہ ہے میں سپریم کورٹ میں یہیں پیش ہوں گا انشاءاللہ دو تھے ہیں جی مجھے مردار تو نہیں کہا ہوگا میں پارلیوانی الفاظ سمجھتا ہوں میں دعا اور دغا کا فرق سمجھتا ہوں اچھا چلیں جیوں میں کیا ہوگا نا آپ تیز سوال کرے نا اتنا ٹائم نہیں کوئی پارلیوان نے اجازت سپیکر کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے سپیکر کے پاس میں قانون پڑھا سوال سنائیں اپوزیشن لیڈر پارلیوان نے انہیں بنایا ہے چیئرمن پبرک اکاؤنٹ میٹھی انہیں پارلیوانی طور پر ملی ایک گھومتی ہوتا نہیں ہے یہ میں لیٹ می اب اب اتنا لمبا سوال کریں گے آپ اس وجہ سے خوبصدہ ہے کہ آپ کی ریلوے جو روز آپ جبوں پر رنگ مارنی نہیں ریل چلاتے ہیں اس کے رستے میں شباہ تینکیو فار جیوہ کسچن میں اللہ کے فضل و کرم سے بیس ٹرینیں چلائیں ہیں پرانی کو مرمت کر کے اس میں مجھے فخر ہے میں وہ چور اور ڈاکو نہیں ہوں جس نے اٹھا سٹھ کروڑ رپے کے انجن لیے ہیں ایک ایک میں وہ ڈاکو نہیں ہوں جس نے ساری یہ کول کی ساری تباہی کر کے چار انجن کھڑے ہیں بیس گاڑیاں مرمت کر کے چلائیں ہیں انشاءاللہ بیس اس سال میں چلاؤں گا اس کو غریب کی سواری بناوں گا اور جہاں تک یہ ہے کہ ریلوی میں تو حضور اگر کسی کا اعتصاب ہونا تو ان کا اپنا ہونا جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی قانون کی اسطلاح کرتا ہوں مجھے زبانی یاد ہے رولنڈ پروسیجر مجھے میں سینئر ترین پاکستان کا پولٹیکل ورکر ہوں پارلیمنٹ میں کوئی رائٹ نہیں ہے کوئی رائٹ نہیں ہے سپیکر کو کوئی قانون نہیں ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کون شیئر مین بنے گا دیکھیں عوضے ساری پارلیمانی ہیں پرائیم منسٹر بھی سر میں حکومت میں رہتے ہوئے عمران خان کا اعتادی ہوں اگر سپریم کورٹ میری کیس کو ختم کر دے میں سر تسلیم خم کروں گا مورالی ایک چور کو ایک ڈاکو کو دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھانا بہتر ہے اس ملک میں اعتصاب ختم کر دیا جائے یہ سب فراد ہوگا کہ ایک آدمی جو سب سے بڑا چور اور ڈاکو ہے وہ لوگوں کا اعتصاب کرے گا کیسے ممکن ہے ممکن اسی کیسے ریلیٹڈ ہی سوال ہے کہ پہلے لیز کا جو اگریفنٹیا ٹائم تھا وہ تین سال تھا اب سپریم کورٹ نے پانچ سال کر دیا آپ کو لیز کے آپ ریلوے کی زمین لیز پہ دے سکتے ہیں انیل سی کو ایک لیز دی گئی ہے وہ کتنے سال کی کیا پتہ نہ پسند کریں میں نے پہلے چودہ سال پہلے وزیر تھا ایک مرلہ لیز نہیں دیجی اب میں وزیر ہے ہوں ایک مرلہ لیز نہیں دوں گا پانچ سال کا کمپیٹیشن ہوگا ریڈیو ٹی وی پہ بلکہ میں اپنا ریڈیو سٹیشن لینے جا رہا ہوں تاکہ آج اپلے کوئی ہو جی اینل سی ہو ایف ڈبلی ہو انجنرنگ کور ہو کوئی شخص ہو میرٹ پہ ٹنڈر کے ساتھ اور انشاءاللہ آج ہم اپلائی کر رہے ہیں ریل کا ہم اس کو نیٹ پہ بھی لا رہے ہیں آئی فون پہ بھی ایپ اس کی بنا رہے ہیں تاکہ ٹرین کا پتہ لگے آج ہمارے جو انفرمیشن افیصر ہیں علی وہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں کہ ریلوے کا اپنا ریڈیو سٹیشن ہو اور پرائیویٹ پانچ آدمیوں پہ پانچ آدمیوں پہ ریڈیو سٹیشن ہو ایف ایم لیکن ریلوے کو پیسے دے ریلوے خرچ نہیں کرے گا